آپ نے کسی مذہب میں اور کسی مسلک میں موت کا دن مناتے ہوئے خوشیوں کے اعتبار سے نہیں دیکھا ہوگا ہر مذہب میں موت کا دن آتا ہے اببہ کی موت چچا کی موت دادا کی موت تو آدمی اس دن غمگین ہو جاتا ہے لیکن مذہب کے اعتبار سے بھی کسی کی موت کا دن آئے تو لوگ جب وہ جذباتی ہوتے ہیں غمگین ہوتے ہیں غم میں ڈوب جاتے ہیں اور دوسرے مسلک اور مقاتب فکر کا بھی یہی حال ہے کہ جب موت کا دن آتا ہے تو لوگوں کا غم تازہ ہو جاتا ہے لیکن تنہا پوری کائنات میں ایک مسلک ہے ایک مذہب ہے مذہب اسلام اور مسلک اہل سنت کہ یہاں لوگوں کو پتا نہیں کیا ہے کہ جب موت کا دن آتا ہے تو یہ عرص مناتے ہیں اور عرص یہ وہ خوشی کے موقع کو کہتے ہیں حیرت کی بات یہ ہے ہر جگہ ہر جگہ موت کے دن انسان غمگین ہوتا ہے لیکن اہل سنت کا ایسا مسلک ہے اور مذہب اسلام ایسا مذہب ہے کہ جب بھی ہمارے بڑوں کی موت کا دن آتا ہے تو اس دن ہم خوشیاں مناتے ہیں آخر بتائیں کہ موت کی بھی کوئی خوشی مناتا ہے تو آخر وہ کیوں پریشان ہوتے ہیں اور ہم لوگ خوشی ہوتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ اوروں کو یقین نہیں ہے کہ جانے والا گیا کہاں اور ان کو اتمنان نہیں ہے کہ جانے والا گیا کہاں لیکن واللہ اہل سنت اتنا ناقابل تردید یقین لگتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جہاں کہے ہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ ہمارے بزرگوں کے لیے قرآن کہتا ہے جب وہ جاتے ہیں جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اے نفس مطمئنہ آ آ آ اپنے رب کی طرف پلٹ جا اے نفس مطمئنہ خدا کی جنتِ رضا میں داخل ہو جا اور اللہ کے خاص پندوں میں داخل ہو جا اب مجھے بتاؤ اگر کوئی قعبہ دیکھنے جائے تو کھر والے کتنی خوشی بناتے ہیں اور کوئی رب کی بارکہ میں حاضری کے لیے جائے تو یہ مقام خوشی کا نہیں ہے تو پھر کیسا مقام ہے اسے لیے ہمارے یہاں عرص منایا جاتا ہے لیکن عرص ہم سب کا نہیں مناتے عرص ان کا مناتے ہیں جو یا عجت و ہن نفس المطمئنہ کے مزداق ہوتے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتے بلکہ وہ لوگ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں رب کی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں خدا کے قانون پہ چل کے زندگی گزارتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یاد رکھنا یا عیت و ہن نفس المطمئنہ یہ سب کے لیے نہیں ہیں میرے اور آپ کے لیے نہیں ہیں اس وقت تک جب تک ہم اللہ کو رازی نہ کرنے خدا کے قانون پہ زندگی نہ گزاریں آج یہ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس عرص پاک کے موقع پر اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اگر واقعی آپ اور ہم اللہ کو رازی کر لیں تو ہمارے ماننے والے ہمارا عرص کریں یا نہ کریں کسی کے ماننے والے اس کا عرص کریں یا نہ کریں اگر اللہ رازی ہے تو اس کی قبر پر انسانوں کی پھیل لگے نہ لگے جس سے خدا رازی ہوتا ہے وہاں اللہ فرشتوں کی پھیل لگا دیتا ہے رحمت کے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے اللہ اکبر فرشتے اس کو دورہ بناتے ہیں فرشتے اس کو سجاتے ہیں فرشتے اس کو سمارتے ہیں اس کے مزار پر رحمت و نور کی برسات ہوتی ہے قرآن کہتا ہے اِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَا الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ کی رحمت اس کے نیک بندوں کے قریب ہے تو اللہ اللہ ہم بھی نیک بنیں اللہ کو رازی کریں اللہ اکبر آئیے قرآن کہتا ہے اب میں اپنے اصل عنوان کی طرف آتا ہوں بہت توجہ کی ضرورت ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اس دنیا میں اللہ والے بھی آئے اس دنیا میں ہم بھی آئے لیکن فرق اتنا ہے اللہ والے کھانا دیکھ کر اللہ کو نہیں بھولا دیکھو توجہ کرو وہ روزی دیکھتے ہیں رزاق کو نہیں بھولتے وہ محبت والے انسانوں کو دیکھتے ہیں خالی کے انسان کو نہیں بھولتے وہ اسباب کو دیکھتے ہیں مسبب الاسباب کو نہیں بھولتے وہ اولاد کو دیکھتے ہیں خالقی اولاد کو نہیں پھولتے اللہ اکبر وہ مال کو دیکھتے ہیں مالک کے مال کو نہیں پھولتے ہمارا حال کیا اولاد دیکھی اولاد دینے والے کو پھول گئے کھانا دیکھاں خارسک دینے والے کو پھول گئے فراموش کر دیا اسی لیے ہم دنیا کے بندے بن کر کے رہ گئے مگر جو اللہ والے ہیں اللہ اکبر وہ نعمتوں کو دیکھ کر نعمت دینے والے خدا کو نہیں پھولتے نہیں فراموش کرتے یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس دنیا میں ہم آئے ہیں میرے بھائیو یہ سبق ہے عرص کا سبق ہے یہ سبق ہے بزرگوں کا سبق ہے یہ سبق ہے ہمارے اسلاف کا سبق ہے سبق کیا ہے اس دنیا میں آئے ہو اس دنیا میں دھینگا بستی کرنے نہیں آئے اس دنیا میں جوا کھلنے نہیں آئے اس دنیا میں نشا کرنے نہیں آئے اس دنیا میں شراب پینے نہیں آئے اس دنیا میں عورتوں سے دلدگی کرنے نہیں آئے اس دنیا میں جلائم اور پاپ کرنے نہیں آئے اس دنیا میں رشوت لینے نہیں آئے اس دنیا میں چوری ڈکیتی کرنے نہیں آئے اس دنیا میں کیوں آئے ہو اللہ اکبر دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی تیاری کرو کونسی دنیا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے والآخرت خیرم بابقا کہ یہ دنیا سے آخرت بہتر ہے اس بہتر دنیا کی تیاری کرو جس کو آخرت کہتے ہیں اس بہتر کی تیاری کرو جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اللہ پاک نے دو ذمہ داریاں ہر مومن کو عطا کی ہیں دو ذمہ داری ہر مومن کو عطا کی ہیں اب اپنی دو ذمہ داری کو سنیں اور بات مکمل کی جائے قرآن دو ذمہ داری کا بیان کرتا ہے اللہ پاک کے اشارت فرماتا ہے یا ایتوالذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا اندھن انسان اور پتھر ہے اللہ اکبر اللہ اللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اب میرے بھائیوں کی اور بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچالو یہ جہنم کی آگ کیا ہے تو قرآن کہتا ہے وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا اندھن انسان اور پتھر ہے یعنی وہ لکڑیوں سے نہیں سلگائی گئی یعنی وہ کوئلوں سے نہیں سلگائی گئی بلکہ اللہ جہنم کی آگ پتھر سے اور انسانوں سے سلگائی جائے گی اللہ کے حبیب قیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو جہنم کی آگ کیا ہے جہنم کے دہکتے میں شولے کیا ہے اللہ اکبر ایک دن میں تن دن مرتبہ پیج بھر کے کھانے والوں اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں اپنی راتوں کو بے فکری کے ساتھ گزارنے والوں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں نرم نرم کتوں پہ لیٹ کر کے قبر کی رات کو بھول جانے والوں قبر کی رات کو فراموش کر دینے والوں کبھی سود کا تھندہ کر کے کبھی پیاج کا تھندہ کر کے کبھی اپنے پیٹ کے اندر یقینوں کا مال جہنم کی آگ کے شکل میں بھرنے والوں سرا توجہ کرو یہ جہنم کیا ہے جس کا ذکر اللہ کے حبیب غیبتہ نبی مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھئے ہم تو آقا کا فرمان بیان کر رہے ہیں اور یہ اس نبی کا فرمان ہے جو اپنی طبیعت سے کلام نہیں کرتے دل کے کانوں سے سننا میرے بھائیو اپنے آقا مصطفیٰ جانِ رحمت صادق و مزدوخ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا پھر آدم جنت میں پیدا ہوئے پھر آدم علیہ السلام سے لگزشے معصومانہ ہوئی لگزشے پیغمبرانہ ہوئی اور پھر آدم دنیا میں آئے دو سو سال تک یا تین سو سال تک روتے رہے پھر آپ کی دعا قبول ہوئی پھر آپ کی توبہ قبول ہوئی جب دعا قبول ہوئی تو حضرت آدم کے لئے اللہ نے حضرت جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جان کر کے جہنم سے آگ لے کر آدم کو لے جا کر کے دے دو تاکہ آدم کھانا بنائے اب یہ دنیا میں پہلی بار کھانا بن رہا ہے اللہ ہو اکبر کون بنا رہا ہے کھانا حضرت آدم دنیا کی پہلی دش بن رہی ہے دنیا کا پہلا کھانا بن رہا ہے اور کون بنا رہا ہے آدم علیہ السلام اس کے لئے آگ ابھی تک دنیا میں آگ نہیں تھی دنیا میں آگ کا آتا پتا نہیں تھا بلکہ اب آگ کی ضرورت پڑی حضرت انسان کو یہاں پر جو ہسٹری کے تعلیب علم ہے اور تاریخ کے تعلیب علم ہے ان کی توجہ چاہتا ہوں اللہ اللہ لوگ یہ کہتے ہیں انسان پہلے بندر تھا اور بندر سے ترقی کرتے کرتے وہ انسان بنا یہ کون لوگ کہتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں جو انسانیت کے تھےکے دار بنے ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں انسان پہلے بندر تھا اور وہ ترقی کرتے کرتے انسان بنا انسان پہلے ننگا گھومتا تھا پھر ننگے سے پتے باننے لگا پھر یہ کرنے لگا پھر وہ کرنے لگا پہلے جھک کے چلتا تھا بندر کی طرح پھر یہ ہو گیا پھر وہ ہو گیا انسانیت کے لیے اس سے بڑی گالی کچھ نہیں ہو سکتی اوروں کے نزدیک نظریہ یہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا ترقی کرتے کرتے انسان بنا لیکن ہمارے نزدیک تصور انسان یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے جس انسان کو پیدا کیا وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے حسن کو دیکھ کر فرشتوں نے اس کے آگے سجدہ کیا نار تکیم نار سالت مسلک اعلی حضرت حضور سید امیر القادر شاہر جبلہ حضور فیضان اختار انسانیت کو گالی دینے والے ہیں وہ لوگ جو کہتے انسان بندر تھا واللہ پہلا انسان آدم علیہ السلام ہے اور آدم اتنے خوبصورت تھے کہ حسنی آدم کو دیکھ کر ملائے کا رشت کرنے لگے حضرت بیدم شباسی کہہ رہے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے کون کہتے ہیں ہمارا پہلا آدمی تو آدم ہے بلکہ آدمی آدم ہی سے بنے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نور محمدی لے کر آئے لیکن یہ تفصیل اس پر نہیں ارز کرتا بات کیا آز کر رہا تھا پہلا کھانا بن رہا ہے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ دنیا میں آگ نہیں ہے آگ لہا پہلی بار دنیا میں آگائی ہے حضرت جبریل گئے حضرت مالک سے کہا کون مالک یہ حضرت مالک جہنم کے داروگا ہیں یعنی جہنم کا پورا نظام سسٹم اللہ نے ان کو سوپ رکھا ہے تو حضرت مالک علیہ السلام کے پاس جبریل کہتے ہیں جبریل علیہ السلام کہتے ہیں مالک حضرت آدم کو آگ کی ضرورت پیش آئی ہے اس لیے جو ہے مجھے آگ دیجئے اب ذرا توجہ کرنا جہنم سے آگ دنیا میں آ رہی ہے حضرت مالک نے کہا کتنی آگ چاہیے کھانا پکانے کے لیے آدم کو آگ چاہیے ایک خجور اتنی خجور جتنی ہوتی ہے خجور اتنی آگ مجھے دے دیں تاکہ میں آدم کو لے جا کر کے دے دوں حضرت مالک نے کہا اے جبریل اگر خجور اتنی آگ آپ جہنم سے دنیا میں لے کر جائیں گے تو ساری زمین بھی جل جائے گی آسمان بھی چل کر بھسم ہو جائیں گے نہ زمین برداشت کر سکتی ہے نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے خجور اتنی آگ دنیا میں گئی تو پوری زمین اور آسمان جل کر کے راک ہو جائیں گے پھر اس کے بعد عزت جبریل نے کہا اے مالک آدھی خجور جتنی مجھے جہنم کی آگ دے دیجئے تاکہ میں ان کو لے جا کر کے دے دوں تو حضرت سیدنا جبریل امین نے جب کہا آدھی خجور اتنی جہنم کی آگ دے دو تو تب حضرت مالک نے کہا اگر میں نے آدھی آگ آدھی خجور اتنی آگ دے دی تو بھی یہ حال ہوگا کہ دنیا میں آسمان سے کبھی بارش نہیں ہوگی کبھی پانی نہیں برسے گا اس لئے آپ آدھی خجور اتنی بھی آگ نہ لے کر جائیں تو پھر کہا کتنی تو حضرت سیدنا مالک نے کہا آپ سوئی کے ناکے اتنی یا ایک ذرہ جتنا ہوتا ہے اتنی آگ لے جائیں وہ بھی ڈائریکٹ نہ لے جائیں اب میں اپنے بھائیوں کی توجہ چاہتا ہوں دیکھو یہ سارے علمانہ بہت دور کرنے والے ہوتے ہیں توجہ کرنے والے ہوتے ہیں میرے بھائیوں ہم آپ لوگوں کی محبتوں کا احترام کرتے ہیں لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں ہمارے فوٹو اور ہماری تصویریں قیمتی نہیں ہیں بلکہ رسول اللہ کے یہ فرامین اہم ہے جو آپ کو سنانے کے لئے بلایا جاتا ہے اور آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں لیکن تھوڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں اتنی لمبی روایت میں نے پڑھی اب اصل جیوہ جس مقصد کے لئے پڑھی وہ یہ ہے حضرت جبریل نے ایک خجور اتنی آگ مانگی منع کیا گیا آدھے خجور اتنی آگ مانگی منع کیا گیا کہ بارش نہیں ہوگی آسمان سے پھر ایک ذرہ کے برابر آگ دی گئی تو حضرت مالک نے کہا اس کو بھی ڈائریک نہ لے جائیں بلکہ اس کو پہلے دھولا جائے تو ذرہ برابر آگ حضرت جبریل کو حضرت مالک نے دیا ستر مرتبہ جبریل علیہ السلام نے اس جہنم کی آگ کو رحمت کے پانی سے دھویا اس کو واش کیا دھویا اور ستر بار دھونے کے بعد پھر اس آگ کو ذرہ برابر دنیا میں لایا گیا لیجیے حضرت آدم یہ کھانا بنانے کے لئے ہے تو حضرت آدم نے فرمایا اس کو پہاڑ پہ رکھو جب وہ ذرہ برابر جہنم کی آگ جس کو ستر بار دھویا گیا تھا ندی کے پانی سے نہیں نہروں کے پانی سے نہیں دنیا کے پانی سے نہیں بلکہ رحمت خدا کے پانی سے ستر بار اس ذرے کو اور ذرہ برابر آگ کو دھویا گیا تھا اور جب حضرت جبریل نے اس کو پہاڑ پہ رکھا تو پہاڑ پہ وہ ذرہ برابر آگ پڑی تو پورا پہاڑ جل کر کے بھسم ہو گیا اور وہ ذرہ برابر آگ نے جب پہاڑ کو جلا دیا تو وہ فورا جہنم کی طرف لوٹ گئی پہاڑ کے جلنے سے اس آگ کی اثر سے جو دھوان نکلاتا دھوان وہ دھوان پتھروں میں لوہے میں اور جن لکڑیوں میں آگ ہے ان میں گھس گیا اللہ ہو اکبر تو یہ جو دنیا میں آگ دیکھ رہے ہیں یہ آگ وہ آگ نہیں ہے بلکہ اس آگ کے اثر سے جو دھوان نکلاتا دھوان وہ دھوان ہے جو یہ آگ دنیا کی آگ ہے اب مجھے بتاؤ ذرہ برابر جہنم کی آگ ستر مرتبہ رحمت کے پانی سے دھو کر دنیا میں لائی جائے وہ پہاڑ کو جلا دے اور پھر جہنم میں لوٹ جائے تو اس کے باقیات اس کے دھوے کے اثرات اتنی تیز ہیں کہ اگر جلا دے تو بستیاں جل کر خاکستر ہو جائے اگر جلا دے تو انسان مر جائے اگر جلا دے تو انسان کی آنکھیں اندھی ہو جائے اگر جلا دے تو انسان کا دماغ کام نہ کرے مجھے بتاؤ ستر مرتبہ رحمت کے پانی سے ذرہ برابر آگ پر یہ اثر ہے تو وہ جو جہنم کی پوری پوری آگ ہے اس کا کیا حال ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا اب اللہ اسی آگ سے بچنے کا حکم دے رہا ہے اے مومنوں میرے محبوب کے گلاموں میرے محبوب کا نام لینے والوں میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں اپنے آگ کو اس آگ سے بچاؤ آپ مجھے بتائیں جب یہ جہنم کی آگ کا دھواں ہے جو دنیا کی آگ ہے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو وہ جہنم کے دہتے ہوئے شولے وہ جہنم کے بڑکتے ہوئے شولے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے تین ہزار سال تک کے اس کو جلایا اور دہکایا گیا ہے اب جہنم کی آگ مکمل سیاہ ہے مکمل کالی ہے اب وہ کس کے لیے ہے آئیے اب ترتیب پار کچھ لوگوں کا ذکر سن لیں اللہ اللہ کاش اپنی کمزوریوں پہ رحم کر کے کاش اپنی کمزوریوں پہ رحم کر کے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے آئیے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں طویر حدیث رسول پاک صاحب لولاق سیاہ افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ اکبر آج بہت سارے جرائم بہت سارے گناہ ہمارے سماج میں بڑھتے جا رہے ہیں ان میں سے گناہ کیا ہے فلم دیکھ کر سریل دیکھ کر پچر دیکھ کر لڑکے اور لڑکیوں میں آپس میں افیر کا ماملہ جگ رہا ہے اور اب شاید ہی کچھ بچے اور بچیاں ایسے ہوں گے کہ جو افیر سے محفوظ ہیں اللہ ماشاءاللہ اور اس کے بعد پھر یہ افیر کے ماملہ افیر کی داستان انسان کو زنا تک لے جاتی ہے اور یہ زنا کیا ہے اب سنیے اللہ ہوا اکبر میرے اور تمہارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آج زنا پڑھ رہا ہے بلکہ آپ کو بتاؤں یہاں تک کہ لکھنے والوں نے لکھا ہر منٹ پر کئی کئی زنا ریکارڈ کیا جا رہا ہے دنیا میں تافن ہے زنا کا تافن ہے بدکاری کا اللہ ہوا اکبر ہیرو ہیروائن کے چکر میں انسان اب زنا کو گناہ بھی نہیں سمجھتا آؤ آؤ اپنے نبی کا فرمان سنو اپنے سچے رسول کا فرمان سنو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچالو اللہ کے سچے نبی گیدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن زانیوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا اللہ 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 کرے کسی کو یہ گناہ کوئی یہ گناہ نہ کرے اور اگر کسی نے کی ہو تو وہ جلد سے جلد توبہ کرے اس گندگی سے نکلے اے میری قوم کے جبانوں گندی فلمیں دیکھ کر گندی پچھریں دیکھ کر کس میں ڈوبے جا رہے ہو اللہ اکبر زنا کے بارے میں تمہارے اور میرے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں کہ جب زانیوں کو قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا تو پورا میدان محشر ان زانیوں کو پہچان لے گا یعنی جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہے محشر ان کو پہچان لے گا اور وہاں پر یہ جلسے اتنا مجمع نہیں ہوگا ہزار دو ہزار دس ہزار لوگ نہیں ہوں گے لاک دو لاک دس لاک لوگ نہیں ہوں گے کروڑ دس کروڑ لوگ نہیں ہوں گے عرب دس عرب لوگ نہیں ہوں گے بلکہ سارے اولین اور آخرین ہوں گے انبیاء وہاں ہیں صحابہ وہاں ہیں اولیاء وہاں ہیں سب وہاں ہیں اور میرے اور تمہارے سچے نبی فرما رہے ہیں زانیوں کو دنیا میں زنا کرنے والوں کو جب قیامت کے دن لایا جائے گا تو ان کو سب پہچان لیں گے اس کی وجہ کیا ہوگی اگر حدیث میں نہیں آتا تمہیں بیان کرنے کی ہمت نہیں رکھتا میرے مقدوم زادے سامنے موجود ہے اس طرح کے اناوین جو ہے میں فل کے اندر کہنے سے احتیاط کرتا ہوں لیکن جب دل توٹا ہے اور قوم جو ہے جس آج میں جڑ رہی ہو اور پھر رسول اللہ کا فرمان ہو تو پھر میں حیاء کے پردے میں آپ کے دلوں کے دروازے پر یہ بات ضرور رکھ دینا چاہتا ہوں سنو سنو زنا کرکٹوں کی طرف جانے والے جوان یقینا یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ ایسے نہیں ہیں لیکن آپ کو مخاطب کر کے ان تک خدا کے بندوں تک آواز پہنچانا ہے جو اس آواز کے مستحق ہے ان بچیوں تک آواز پہنچانا ہے جو اس آواز کی مستحق ہے سنو اللہ کے رسول سچے نبی فرماتے ہیں کہ زانیوں کو جب قیامت کے دن لائے جائے گا تو پورا محشر ان کو پہچان لے گا پہچاننے کی وجہ کیا ہوگی آقا فرماتے ہیں ان کی شرمگاہوں سے اتنی گنڈی بدبو آئے گی اتنی خطرنات بدبو آئے گی کہ میدان محشر ان کی بدبو کو دیکھ کر ان کو پہچان لے گا ذرا اندازہ کرو زنا کی وجہ سے شرمگاہیں سڑ کر بدبو دار ہو چکی ہوگی اور اس سے بدبو آئے گی محشر پہچان لے گا میدان محشر کے لوگ پہچان لیں گے مجھے بتاؤ جس کے موہ میں بدبو آتی ہے وہ کتنا شرمندہ شرمندہ رہتا ہے دنیا میں نادان اگر موہ سے بدبو آئے آدمی اگر پیاس کھا لے فوراں پان کھاتا ہے سواپ کھاتا ہے کوئی چیز کھاتا ہے موہ فریش کھاتا ہے کیوں میرے موہ میں بدبو نہیں آنا چاہیے سن لو جب آدمی موہ کی بدبو سے دنیا میں اتنا درتا ہے کہ نین سے اٹھنے کے بعد بغیر برش کیے وہ باہر نہیں نکلتا دوستوں سے گفتگو نہیں کرتا اللہ اللہ بغرقور اللہ اکبر وہ موقع کیسا ہوگا وہ حالات کیسے ہوں گے فلم دیکھ کر کے کسی ہیرو کے چکر میں زنا کی طرف جانے والو میری قوم کے چوانو اللہ اکبر آقا ارشاد فرماتے ہیں زانیوں کی شرمگاہوں سے سڑے ہوئی بدبو آئے گی تو پورا محشر ان پر لانت کرے گا لانت محشر بھی لانت کرے گا فرشتے بھی لانت کریں گے اللہ بھی لانت کرے گا اور اللہ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا ان سے اللہ بات نہیں کرے گا اسی پہ بس نہیں اب سنو ابھی آپ نے جہنم کا ذکر سنا آگے آقا فرماتے ہیں ان کو چہروں پر جہنم کی آگ رکھ کر بھڑکائی جائے گی ان کے چہروں پر جہنم کی آگ رکھ کر کے زانیوں کے چہرے پہ آگ بھڑکائی جائے گی کبھی تندور کی اندر کوئی چیز سیکھی جاتی ہے تو کیسے اُلٹ پلٹ کیا جاتا ہے زانیوں کے چہروں کو جہنم میں اُلٹ پلٹ کیا جائے گا ان کے چہروں پر آگ بھڑکائی جائے گی اسی پہ بس نہیں میرے اور تمہارے سچے نبی فرماتے ہیں پھر حضرت مالک یعنی جہنم کے داروگا جہنم کی آگ کی بنیوی امیس اس کے بدن پر پہنائیں گے ہائے ہائے جو مئی کی گرمی برداشت نہ کر سکے جو دسمبر کی سر برداشت نہ کر سکے یہ کمزور جسم جس پر مکھی اور مچر چلے تو یہ کمزور جسم مکھی اور مچر کے ڈنکوں کو برداشت نہیں کر سکتا یہ کمزور جسم اگر بکی کے چٹکے کو سگریت کے چٹکے کو برداشت نہیں کر سکتا ہائے زنا کرنے کی بنیاد پر جب جہنم کی آگ کی بنی ہوئی کمیس اس کم نصیب کو پہنائی جائے گی اس کم بخت کو پہنائی جائے گی اس کا حال کیا ہوگا اگر یہ بات کوئی مولوی صاحب کہہ دیتے تو لوگ کہتے مولانا ڈرا رہے اگر کوئی لیڈر سیاسی کہہ دیتا تو لوگ کہتے کہ اپنی بات ہو رہی ہے لیکن واللہ یہ اس رسول نے فرمایا ہے جو زمین میں بیٹھ کر کے لا مکہ کی خبر دیتے ہیں جو با کے شکم میں رہ کر کے لوہیں محفوظ پر چلنے والے گلم کی آواز کو سن لیا کرتے ہیں اللہ اللہ لرز جاؤ گندی فلم دیکھ کر زنا کو شوق بنانے بالو لرز جاؤ آخ کی قمیز جب ان کو پہنائی جائے گی تو وہ تڑپیں گے وہ پھلکیں گے اسی پر بس نہیں بلکہ تمہارے اور میرے سچے نبی مصطفی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہے اس کے بعد حضرت مالک فرشتوں کو کہیں گے جو جہنم کے فرشتے ہیں ان سے کہیں گے ان سانیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاکھیں ڈال دو ان جہنمیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاکھیں ڈال دو ہائے جہنم کی آنکھ سے بنی سلاکھیں ان کی آنکھوں میں ڈالنے کا حکم ہوگا حضرت مالک کہیں گے یہ زانی لوگ حرام دیکھتے تھی اپنی آنکھوں سے ان کی آنکھوں میں جہنم کی آنکھ کی سلاکھیں پھیر دو تھوڑا گور تو کرو اگر یہ بات کسی کتاب میں کسی بیان کر رہے ہیں جن کی زبان پر سوائے حق کے کچھ اور جاری نہیں ہوتا میرے امام کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا جشمہ علم حکمت میں لاکھ سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہے اس کی نافذ حکومت میں لاکھ سلام دو منٹ کی لذت کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والو دو منٹ کی لذت کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرنے والو پچھروں میں ہیرو ہیرو ہیروائن کو زینا کرتا دیکھ گنڈی پچھریں دیکھ کر اپنی آخرت کو تباہو برباد کرنے والو سوچو تو سہی گناہ میں لذت تو ہے نہیں کوئی کہتا گھر میں آرام نہیں کسی نے کچھ کر دیا کسی نے کچھ کر دیا میں کہتا ہوں کیا نہیں کیا لیے دو نمبر کی بات ہے لیکن ہم نے اپنی تباہی کا سامان کیا نرم نرم قدوں پہ لیٹ کر جس گھر میں زینا کی فلمیں دیکھی جائے گی اس گھر میں برکت کا نزول کیسے ہو سکتا ہے اللہ اکبر جس گھر میں پچھ چلے گی ہیرو 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 بھاگتا ہوا دکھایا جائے گا جس گھر کے اندر زینا کی ترقیب دی جائے گی جملا کڑوا لگے تو ماف کر دی مراد آباد والوں گوھ سے سنو جس گھر کی برکت کو اللہ اٹھا لے منہ کی دعا اور تعویز اس گھر میں کبھی برکت نہیں نہ سکتے اس لیے کہ خدا کی طاقت کے سامنے انسان بے بس ہے خدا کی شان یہ ہے وہ جو جائے فیصلہ کرے وہ جو جائے فیصلہ کرے وہ عادل ہے وہ ظلم نہیں کرتا انسان بے بس ہے بے بس لیکن یاد رکھنا اہل وجاہت کی بات نہیں کر رہا ہوں ان کی شان الگ ہے مگر یاد رکھنا ہم جیسے انسان تو بے بس ہی ہیں اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان ہو زنا کر کے خرقی پرکت کو ختم کر شریف تاویزات کے سہارے اور اللہ اکبر بزرگوں کی دعاوں کے سہارے گھر میں برکت کے متلاشی ہو واللہ اللہ نہ چاہے تو پھر گھر میں کوئی برکت نہیں لاسکتا ہم لوگ اہل توحید اہل سنت صوفیہ کے ماننے والے ہمارا عقیدہ یہ ہے خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے لیکن اللہ اکبر اب سنو گور سے سنو میرے اور تمہارے آقا فرماتے ہیں حضرت مالک کہیں آگ کی سلا کی آنکھوں میں پھیر دو آگ کی جہنم کی آگ کی سلا کے آنکھوں میں پھیر دو جب آنکھوں میں پھیرے ہی وہ کمزور آنکھیں وہ ننی ننی آنکھیں جس میں اگر ایک چھوٹا سا تن کا جائے تن کا تو آدمی برداشت نہیں پیاس کے ننے سے ذرہ جائے تو برداشت نہیں کرتا حتیٰ کہ نیم کا تھنڈا سرمہ تھنڈا سرمہ لگے تو آنسو ٹپ ٹپ نکلتے نیم کا سرمہ جو آنکھ برداشت نہ کر سکے جب زنہ کی وجہ سے اور حرام دیکھنے کی وجہ سے ان آنکھوں میں آگ کی سلاکھیں ڈالی جائے گی کیا بنے گئی آنکھوں کا اور جب فرشتے آگ کی سلاکھیں اس آنکھ میں پھیریں گے تب وہ انسان ان فرشتوں سے کہیں گے ہم پہ رحم تو کرو ہم قابل رحم ہیں ہم پہ رحم کرو ایک لمحے کے لئے رحم کرو وہ کہیں گے ظالم تُو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتا تھا زنا کرتا تھا حرام دیکھتا تھا اور آج ہم سے کہنا ہے کہ ہم رحم کریں ہم تو اللہ کے بندے تُو نے نافرمانی کی اللہ کی ہم نہیں کر سکتے اللہ کی طرف سے جو حکم ہے ہم وہ ضرور کریں گے اللہ ہوا پر یہ ہے زانیوں کی حوالے سے یہ تو میں نے اختصار کے ساتھ ایک حدیث پڑی میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں آج زنا افیر کے نام پر بڑھ رہا ہے میرے بھائیو اس طرف نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ اب لوگ زنا کو آسان سمجھ نے لگے ہیں نہیں جس معاشرے میں زنا ہوگا اس معاشرے میں بیماریاں ہوگی جس معاشرے میں زنا ہوگا اس معاشرے کے اندر بے برکتی ہوگی جس معاشرے میں زنا ہوگا اس معاشرے میں تباہی ہوگی کسی گھر میں عیبی اولاد دیکھ تو قیاس مت لگا لینا کہ اس نے زنا ہی کیا ہوگا ایسا نہیں کچھ لوگوں کو بطور سزا عیبی اولاد دی جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو بطور امتحان عیبی اولاد دی جاتی ہے کسی کا امتحان بھی ہو سکتا ہے جیسے حضرت عیب علیہ سلام کا امتحان ہوا اللہ والوں کا امتحان ہوا تو میرے بھائیو زنا کی طرف نہ جاؤ اور نکاح کرو اور نکاح جلدی کرو اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اگر گھر والے نکاح کرنے میں تاخیر کرے تو نوجوانوں کو یہ گھر میں عرضی رکھنے کا حق ہے کہ میری شادی کر دو لیکن حرام کی طرف نہ جاؤ اور آخری میں میں بات سمیٹ کروں اگر ایسا نہیں کیا تو زنا وہ بدترین فیلے میرے بھائی نسلوں تک اس کی سزا ملتی رہے گی روزی میں برکت نہیں ہو سکتی چہرے کا نور اٹھا لیا جائے گا عمر گھٹا دی جائے گی کئی پناہ نہیں ملے جنہوں نے جوانیوں میں زنا کیا ہے بڑھا پائیس قدر ان کا دردناک ہے وہ بستر میں مو چھپا چھپا کر روتے ہیں لیکن ان کو موت نہیں آتی جوانی میں پاپ کرنے والے جوانی میں عوارگی کرنے والے جوانی میں عائش کرنے والے دردناک زندگی گزارتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا اس لیے کہ جس کی طرف سے خدا کی نظر رحمت پھر جاتی ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں اس لیے میرے بھائیو آج سے پہلے اگر گنڈی فلم دیکھی ہو آج سے پہلے کوئی زنا کا کام کیا ہو آج سے پہلے کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات رکھا ہو آج سے پہلے کسی لڑکی کو پاپ کی نظر سے دیکھا ہو آج کی اس محفل میں سچی توبہ کر لو کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور آج ہی کھلا ہے جس دن مر جاؤگی روح کا جس رشتہ جسم بسکی میں کہتے پھرتے تھے لیکن اللہ والوں کی بات پہ کون توجہ کرتا ہے اور جب قبرستان میں دیکھا گیا تو قبرستان میں کہتے تھے اے اللہ ان سے سلا کر لے تو لوگوں نے کہا بابا بات بسکی بدلتی ہے بات بدلتی آپ بسکی میں کہہ رہے تھے کہ لوگوں اللہ سے بدل گیا قبرستان میں بزرگ فرماتے بابا بات یہ ہے کہ جب انسان زندہ تھا تو اللہ اس سے سلا کرنے کے لئے تیار تھا اسی لئے کہہ رہا تھا اللہ سے سلا کر لو اللہ بندے کو زندہ بندے کو روزانہ پکار کر کہتا رات کی آخری اسے میں اللہ کہتا ہے اے میرے بندوں رات دے دوں اللہ ہر رات پہلے آسمان پر تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے آؤ مجرم میری بارگاہ میں توبہ کرو اور جب سورج گروب ہوتا ہے تو گروب ہونے سے پہلے پھر صدا لگاتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے آواز دیتا بندوں کو جیسا جو اس کی شان ہے میرے بندوں آؤ دن گزرنے سے پہلے پہلے دن کے مجرم اور توبہ کرلو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں ہا انسان تیری گفلت پر افسوس ہے ایمیل ایمیل بلائے تو دوڑا دوڑا جاتا روزانہ میرا اللہ جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے میرا اللہ جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے میرا اللہ جو ہماری سطر پوشی کرتا ہے وہ سطر ہے عیبوں کا چھپانے والا ہے یاد رکھنا مسلمانوں اگر اللہ نے ہمارے عیبوں پردہ نہ ڈالا ہوتا تو نہ آپ یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے نہ ہم لوگ یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے کتنا کرم ہے گناہ کرتے ہیں عیبوں پردہ ڈالتا ہے بیوی اتنی محبت کرتی ہے لیکن ہمارے عیب دیکھتی ہے تو اپنے میکے میں جا کر بیان کرتی ہے امی اتنا پیار کرتی ہے ہمارے عیب دیکھتے تو امی کو بیان کرتے بھائی لوگ اتنا پیار کرتے ہمارے عیب دیکھتے تو بھائیوں کو بیان کرتے کتنا میرا مولا پیارا ہے اتنے ہم جرائم کریں اتنے گناہ کریں پردے پردے ڈالتا ہے پردے پردے ڈالتا پردے پردے چلا تھا آؤ میرے اللہ کی فرمان پر عمل کرو آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا آج سچی توبہ کرلو اپنی آپ کو بدل دو زندگی میں تبدیلی پیدا کرلو زندگی میں انقلاب پیدا کرلو پتا ہے اللہ نے کیسے کیسے کو معاف کیا بس یہ نوایت پر کے بعد ختم کروں گا تا کہ میرا جو گانے سن کر مجرم ہو گیا جو زنا کر مجرم ہو گیا جو عورتوں سے پیار کے نام پر مجرم ہو گیا ان کو دھار بندے کہ ہم توبہ کرے تو اللہ ہمیں معاف کرے گا دل کے کانوں سے سننا اور میری بہنے بھی موجود ہیں آج کل لڑکیوں میں بھی سریل دیکھ کر کے ایک عجیب سا بھوت سوار ہے افیر کا دوستی کا ناجائز تعلقات کا نہیں نہیں ہمارے یہاں شادی سے پہلے کوئی دوستی نہیں ہے اللہ مہ جوزی لکھتے ہیں میرے آقا نے فرمایا اگر مریم جیسی عورت ہو پاک دامن اور دعو جیسا سکول کے لڑکوں سے دوستی کولیج کے لڑکوں سے دوستی یونیورسٹی کے لڑکوں سے دوستی اور پھر ماں باپ کہتے ہیں ارے یہ مولوی لوگ تو پرانے خیال کے ہیں آج تو نیا دور ہے اگر میری بیٹیا کسی لڑکے سے دوستی کر رہی ہے تو کیا ہماری بیٹی ایسی برائی کا حکم دیتا ہے وہ برائی پہ اُبھارتا ہے بیٹیا کسی کے ساتھ نہ بھاگتی اگر گھروں کے اندر پردے کا نظام ہوتا اگر گھروں میں پرسائی کا نظام ہوتا ہماری بیٹیوں کو پچاس سال پہلے چچا ذات بھائی سے بھی پردہ کرایا جاتا تھا مامو ذات بھائی سے بھی پردہ کرایا جاتا تھا دیوروں سے بھی پردہ کرتی تھی بینوائی سے بینوائی اور آج اسکول کے لڑکوں سے دوستی نہیں کسی کو برا لگتا ہے ہزار بار برا لگے ہمارا مذہب یہی ہے اور یہی ہے اگر کوئی ٹی وی میں بیٹھ بھوکتا ہے کہ مولی پردے کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہم تم سے نہیں کہتے ہم اپنی بیٹیوں سے کہتے ہیں اور ہماری بیٹیوں کو کہنے کا ہمیں حق ہے کہ ہر آدمی اپنی بیٹی کا ذمہ دار ہے بیٹی سری برس کے باپ کی بیٹی نہیں بیٹی تو پوری ملت کی بیٹی ہوتی ہے بیٹی دفوری قوم کی بیٹی ہوتی ہے میرے نبی نے حاتی مدائی کی بیٹی کو جب پگئے دپٹے کے دیکھا تو اپنی مزمیل و مدسر والی چادر اس کے سر پہ ڈال کر دنیا کو پیغام دیا بیٹی کسی کی بھی ہو بیٹی تو بیٹی ہوا ہمارے یا بیٹی کی ہمیت ہے یہ تو ظلم کرتے ہیں یہ تو پردہ ظلم لگتا ہے تمہیں کیوں ظلم لگتا ہے پتہ میں گالی گلوچ کا عادی نہیں لیکن ایک بات آپ کو بتاؤ پردہ ان کو ظلم کیوں لگتا ہے کتے چاہتے ہیں کہ بکری باہر نکلے کتے چاہتے ہیں کہ بکری باہر نکلے کیوں کتے صاحب ہو بکری سے تمہیں اس کی آزادی سے کیا پیار یہ گھر میں رکھا اس کے مالک میں ظلم ہے ہم نے کہا ظلم نہیں مالک کی محبت ہے وہ جانتا ہے کہ آوارہ کتے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اگر بکری کو باہر بیجوں گا تو نوچ نوچ کر کھا جائے اس نے محبت سے گھر میں رکھا ہے تاکہ آوارہ کتوں کی نظر نہ پڑے تو ایک مالک کی نزدیک بکری کی جتنی عزت ہے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ ہمارے یہاں بیٹی کی عزت توجہ آپ کی ہمارے بیٹ اب آپ کہیں بیٹی کی کی اتنی عزت ہے میں نے کہ اس لیے اتنی عزت ہے کہ ہمارے بیٹی کا روپ معمولی روپ نہیں ہے بیٹی کا روپ سیدہ تیبہ تاہرہ خاتون جنت فاطمت الزہرہ کا روپ ہے اور وہ ایسا روپ ہے جس کے لیے پوری کائنات کھڑی ہوتی ہے جب وہ شہزادی نبی سے ملنے آتی ہے تو میرا نبی ان کے اس ٹکبال کے لیے کھڑا ہو جائے بیٹی یہ اوروں کیا بیٹی کیا ہے مجھے نہیں پتا ہمارے یا بیٹی آپ سننے بیٹی کیا ہے ہمارے یا بیٹی فاطمت الزہرہ ہے ہمارے بیٹی بند صدیق آئشہ صدیق ہے ہمارے یا بیٹی حضرت سیدہ زینب کبرا ہے جب بیٹے کٹ جاتے ہیں تو بیٹی ہی ہے جو پورے کافلے کو کربلا سے بچا بچا کر مدینہ منورہ تک لاتی ہے ہمارے یا اس لیے بیٹی کی عزت ہمارے بیٹی کی ہڑو کرنے والی کا نام نہیں ہمارے بیٹی کپڑے دھلنے والی کا نام نہیں ہمارے بیٹی وہاں کھڑے رہ کر خطبہ دینے والی کا نام ہے جہاں مرد کٹ جائیں تو پھر بیٹی بولتی اور عشقان سے بولتی ہے کہ لگتا نہیں کہ بیٹی بول نہیں ایسا لگتا جیسے بیٹی کا بابا بول رہا اور ہوا دربار کوفہ اور دمشق میں جب علی مرتضی کی باب مدیند العلم کی شہزادی سینب نے خطبہ دیا تو دیوار دہل گئی اور لوگ کہنے لگے علی کہاں سے آگے تو لوگوں نے کہا علی نہیں ہے علی کی شہزادی بول رہی یہ ہمارے بیٹیاں بیٹیوں کا مقام اس لئے ہم بیٹیوں کو بہت عزت ہمارے بیٹی جنت ہے جنت ہمارے بیٹی پیٹ میں ٹکڑے کر کے گھٹر میں بہانے والی چیز نہیں ہے بیٹی چھومنے جو نبی کا گلام ہے وہ بیٹی کو کیسے ٹکڑے کر سکتا ہے بلکہ ٹکڑے توجہ کرنا چھومنے پیٹی کو نبی کا گلام ٹکڑے نہیں کرتا بلکہ اپنے جگر کا ٹکڑہ کرار دیتا ہے کیونکہ رسول اللہ نے اپنے شہزادی کے لئے کہا فاطمہ تو بد آتو منی وہ تو میرے جگر کا ٹکڑہ تو بات دور نکلی عرض کیا توبہ کرو اللہ نے گیارنٹی دی اللہ نے وعدہ کیا کچھ بھی توبہ کرو سچی توبہ مگر توبہ کونسی ہر مجمع میں جو کرتے ہیں وہ نہیں کان کھیچنا گال پٹنا استغفر اللہ استغفر اللہ یہ والی توبہ نہیں یہ گہر تربیت یافتہ پولیس ہے ان سے میری ہاتھ جوڑ کی گزارش اللہ والو ہٹ جاؤ وہاں سے ان کو جگہ ہی نہیں بیٹھنے کے لیے وہ کہاں بیٹھے ہیں میرے بھائی ہٹو وہاں سے ڈشتب مت کرو بات آخری مرلے میں ہے یہ تو گیر تربیت ہے افتہ ماحول کی نحوست ہے ایک بار دروش شریف پڑے آرے آپ لو گھٹو میرے بھائی و خاکی و میرے بھائی اللہ تمہارا نصیبہ چمکاتے وہاں سے ہٹ جاؤ جگہ نہیں وہ بیٹھیں گے کہاں ان کو کھڑے رہنے تو بات آخری مرلے میں بار دروش شریف پڑیئے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد کچلتے تو ہم ان سے محبت سے کہتے نہ کچل ہم کچلنے کی چیز نہیں میاں کو کچلا مجھے کچلا ناخن لگا یہ بھی آپ کی محبت کی نشانی لے کے جائیں ہو ہاں ناخن اچھا 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 ماف کیجئے مید سمجھ رہا تھا میرے سمجھ عزت فرمار خاکسارا نے آکے یہ میرے مجاہد ملت کی مجھ ایسا لگا پولیس والے لیکن وہ میں سوچ جتا اتنی بدنظمی کیوں کر میرے بھائیو یہ گاؤس پاک کی محفل جو سجدی تھی اس کا بچا ہوا حصہ یہ ان کی خیرات ہے اپنا کوئی کمال نہیں جلسے والے کمال نہیں ایک گاؤس باغ جس کو بلاتے اس محفل میں وہ آت ہے یہ ڈنڈے کا استعمال نہیں ہونا چاہیے وہ خاکسارا نیاک کو میں سلام کرتا ہوں مجھے اس لگا پولیس والے لیکن بہرحال ان کو بھی سلام ان کی اللہ انہیں برکتے دے لیکن تھوڑا سا وہ بھی دماغ سے کام لے وہ جگہ نہیں بیٹھنے لیے کہاں بیٹھے گا انہیں سٹیٹ پہ بیٹھنے کے لئے کہتے ہیں انہیں ظلم نہیں ہوگا کیسے کہ ان کو بیٹھنے کیونکہ جگہ نہیں یہ تو حضرت عکتر میا رحمت اللہ کی خاص نگاہ ان کے مرشید حضور سرکار اللہ کی خاص نگاہ آخری بات کچھ بھی کیا توبہ کونسی توبہ جیسے بگری کے تھن سے دودھ نکلے اور دوبارہ اسی سوراک سے تھن میں نہ جائے ایسی گناہ سے نکلو پھر ادھر کا رخ مت کرو پھر مت پلٹ کر جاؤ اس طرف یہ توبہ ایسی توبہ کرنے والوں کے ساتھ جنت کی زمانت ہے جنت کی بشارت ہے صدر جاؤ تو بستی میں بات کر رہا تھا بیچ میں نکل آئی کہ جب تک وہ زندہ تھے بزرگ کہتے اللہ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار تھا معافی مانگ میں معاف کر دوں گا انہوں نے توبہ نہیں کی اب مر گئے اور عذاب میں گرفتار ہو گئے تو میں کہتا ہوں اللہ ان سے صلاح کر لے لیکن اب جب عذاب میں گرفتار ہو گئے تو اللہ ان سے صلاح کرنے کو تیار یہ اللہ سے صلاح کرنا چاہتے لیکن اللہ ان سے صلاح کرنے تیار اس لئے مرنے سے پہلے توبہ کر لو جو حدیث پڑھنا ہے وہ یہ حدیث مقتصر سے وقت میں پڑھتا ہوں میرے وقت میں جو میں نے ایک گھنٹہ متعین کیا تھا دس منٹ کا ٹائم رہ گیا اس میں بات پوری کرلوں حدیث پاک کا مفہوم ہے کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے جس کو فقی ابو اللہ سفرکندی نے لکھا علامہ ابن الجوزی نے لکھا میں وہاں سے بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں سیدنا فاروق اعظم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروار میں آ رہے تھے حاضری دے رہتے دروازے پہ کیا دیکھا ایک جوان ہے خوبصورت جوان جو کھاک اٹھاتا ہے اپنے سر پہ ڈالتا ہے کھاک اٹھاتا ہے اپنے سر پہ ڈالتا ہے روتا ہے بلگتا ہے آہیں بھرتا ہے فاروق اعظم نے فرمایا رسول اللہ کی چوکھٹ پر یہ کام تم کر رہے ہو کھاک اٹھا کے سر پہ ڈالتے ہو روتے ہو بلگتے ہو آہیں بھرتے ہو بات کیا ہے تو فاروق اعظم سے اس جوان نے کہا اے میرے بھائی عمر آقا کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں ہے حوصلہ نہیں ہے حاضری دینے کا اس لئے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اجازت لینے آپ حضور سے عرض کر دیں کہ حضور مجھے ازنے حضور ہی عطا کر دیں حاضری کی عجازت عطا کر دیں تاکہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں یا رسول اللہ ایک جوان ہے چوکھٹ پہ بیٹھا ہے سر پہ کھاک ڈال رہا ہے آقا اور وہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے دیں تو وہ حاضر ہو جائیں وہ جوان آ گیا اب دھیان سے سننا غور سے سننا وہ جوان آیا آنکھیں چھکی ہوئی تھی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے مسلسل ٹپ ٹپ آنسو ٹپک رہے تھے ندامت اور شرمندگی چہرے سے ظاہر تھی سر جھکا ہوا تھا آقا نے فرمایا اے جوان کیا ہوا اس جوان نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنی عرضی لے کر آیا ہوں کہ آپ میرے لئے دعا کر دیں کہ اللہ میری مغفرت کر دیں اللہ مجھے معاف کر دیں اللہ میری بخشش فرما دیں آقا نے فرمایا کیا ہوا عرض کی آقا مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا ہے مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے میں بہت بڑا پاپی ہوں آقا آقا میرے لئے دعا فرما دیں میرے کریم آقا نے فرمایا کیا گناہ وہاں یہ تو بتاؤ اس نے اس کی آقا شرم آتی ہے بتاتی ہوئے ایسا گناہ ہو گیا ہے اب اس کا ذکر کرتے ہو شرم آتی ہے بہت بڑا گناہ آقا کریم آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ زمین کی اس عطوں سے بڑا ہے عرض کی ہاں آقا میرا گناہ زمین کی اس عطوں سے بڑا ہے پھر فرمایا کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے عرض کی ہاں آقا میرا گناہ آسمانوں سے بڑھا ہے کیا تیرا گناہ سمندر کی جھاک سے بڑھا ہے ہاں آقا میرا گناہ سمندر کی جھاک سے بڑھا ہے میرے کریم آقا نے پھر اس کو ذہن دیا اب آقا توجہ کریں آقا کیسے کریم ہے آقا فرماتے ہیں کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھا ہے تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھا ہے اس نے سر جھکایا خوب رویا اور روتے ہوئے کا نئی آقا میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھا کبھی نہیں ہو سکتا اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اس وقت میں میرے کریم آقا نے فرمایا بتا کیا ہوا اب وہ جوان کہتا ہے میں پھر معذرت چاہتے ہوئے ہیاں کے پردے میں تھوڑا سا کھل کر کے تاکہ سب کو بات سمجھ میں اس جوان نے کہا آقا بات اتنی ہے کہ میرے نفس نے مجھ پر غلبہ کیا اور میں جو ہے نفس کا غلام بن کر میں نے یہ کرتا تھا کہ میں جب بھی کوئی مر جاتا انتقال کر جاتا تو میں لوگوں کے کفن چوری کرتا تھا اس زمانے میں کپڑا ہاں سے بنا جاتا تھا کپڑوں کا کیلت تھی تو لوگ کفن بھی چوراتے تھے آج شاید یہ گناہ دنیا میں نہیں ہوگا کفن چوری کا کیونکہ کپڑا اتنا سستا ہو گیا اتنی وافر مقدار میں ہو گیا کہ لوگ کوئی کفن وفن نہیں چوراتے ہوں گے آج یہ گناہ دنیا میں شاید نہیں ہوگا انشاءاللہ لیکن بارال اس جوان میں عرض کی میرے آقا میں کفن چوری کرتا تھا اور پھر ایک قبر پر میں گیا کفن چوری کرنے تو جیسی میں نے کفن نکالا خوبصورت سی لڑکی تھی میں اللہ مرشد القادری کا سہارہ لیتے ہوئے تھوڑا سا آپ کے دماغ میں بٹھانے کے لیے بات از کروں اللہ اللہ یعنی کہ بات یوں ہے کہ چاندنی رات تھی کبرستان کا سناٹا تھا اور کبرستان میں میرے سوا کوئی نہیں تھا چاند کی دودیا دودیا روشنی جو ہے وہ چھن چھن کر کے آ رہی تھی کبروں پر پڑ رہی تھی سکون تھا سناٹا تھا کیف و سرور کا ماحول تھا میں نے تازہ سی کبر کھولی کھولنے کے بعد میں نے جیسی لاش نکالی وہ کسی مرد کی لاش نہیں تھی وہ کسی عورت کی لاش تھی عورت میں بھی ایک دو شیزہ یعنی خوبصورت جوان کی لاش تھی جیسی میں نے کفن نکالا چاند کی دودیا روشنی اس کے خوبصورت جسم پہ پڑی اور وہ لڑکی اور خوبصورت دکھنے لگی شیطان اور نفس نے مجھ پہ مکمل گلبہ کیا اور مجھے جکڑ لیا مجھے پکڑ لیا اور مجھ سے وہ کچھ کرا دیا اب میں بیان نہیں کر سکتا یعنی کیا کرایا اس نے مردہ لڑکی کے ساتھ قبرستان کے اندر زنا کیا اس جوان نے مردہ لڑکی کے ساتھ قبرستان میں زنا کیا اور اس کے بعد جب وہ کہتا ہے آقا جب میں بدکاری کر چکا تو میں نے دیکھا وہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر کہتی ہے بدبخت تو نے مجھے ناپاک کر دیا ان مردوں کے ترمیان کیا مولے کر میں رہوں گی کیا مولے کر رہوں گی تو نے مجھے ناپاک کیا خدا تجھے کبھی معاف نہ کرے خدا تجھے کبھی معاف نہ کرے خدا تجھے کبھی معاف نہ کرے میں بھاگا کفن اور لڑکی کو چھوڑ کے بھاگا آقا اوہ دینے اور آج کا دن ہے قرار نہیں سکون نہیں اتمنان نہیں کھاتا ہوں صدائے بازگشت کانوں میں ٹکراتی بھی محسوس ہوتی ہے لیٹا ہوں صدائے بازگشت کانوں میں ٹکراتی محسوس ہوتی ہے آقا پریشان ہوں کہیں قرار نہیں کہیں سکون نہیں زندگی میں گناہ کرتے کرتے یہ لمحات ضرور آتے ہیں جب انسان گناہ کر چکا ہوتا ہے تو اللہ اس پر تباہی مسلط کر دیتا ہے اللہ نہ کرے کوئی اس منزل پر پہنچے اے میرے آقا کے گلاموں میرے آقا کا نام لینے والوں اس سے پہلے کہ یہ منزل آپ پر ہم پر آئے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ گڑ گڑا جاؤ حضرت زنون مصری کہتے ہیں اللہ کے یہاں آنا کیسے آنا طریقہ بتاتے ہیں حضرت زنون مصری طریقہ کیسے آنا ایسے آنا جیسے بچہ ماں کے یہاں آتا ہے کیسے آتا ہے ماں سے لپڑتا ہے ماں کہتے ہیں زنون مصری کا اندار صوفیہ نے اسی طریقے سے دین سمجھا حالانکہ اللہ کی ذات تمثیل سے پاک ہے کہتے ہیں اللہ کے یہاں ہو ایسے ہو جیسے بچہ ماں کے ماں کیا پیار کر سکتی ہو تو ستر ماں سے زیادہ ہے کروڑوں ماں سے زیادہ وہ پیار کرتا ہے کہتے ہیں زنون بچہ ماں کے پاس آتا ہے ماں کہتے ہیں ہٹ پھر وہ آقے لی پڑتا ہے ماں کہتے ہیں ہٹنا ہے پھر وہ آقے لی پڑتا ہے ارے چھوڑ پھر لی پڑتا جب لی پڑتا ہے ماں کی ممتہ اس کو سینے سے لگا ہی لیتی ہے بلا تمثیل اللہ کے بندوں ماں کا پیار کوئی احسیت نہیں رکھتا میرا اللہ اتنا پیار کرتا وہ جوان کہتے ہیں سکون نہیں آکا قرار نہیں آکا میرے کریم آکا کہتے ہیں کہ جو جتنا علم و بالا ہوگا وہ اتنا اللہ سے ڈرے گا جو اللہ کا جتنا قریبی ہوگا اتنا اللہ سے ڈرے گا جیسے اس نے کہا میں نے زنا کیا مردے کے ساتھ حضور علیہ السلام کہا جلدی بہا باہر نکل ہے جوان جلدی ہی نکل مجھے ڈر لگتا ہے تیری وجہ سے آگ نہ برس کچھ لوگ یہ روایت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں حضور نے بھگا دیا نہیں نہیں حضور نے اس کو نفرت کی وجہ سے نہیں بھگایا حضور نے اللہ کی خشیجت کی وجہ سے اس کو کہا جلدی نکل ورنہ وہاں تو شان یہ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا اس عطے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے آقا نے کہا جلدی نکل جوان آگ نہ برس پڑے جلدی نکل وہ جوان نکل گیا اب اس کا رونا آہیں بھرنا گڑ گڑانے اور بڑھ گیا آنکھ سر پہ کھاکتا ایک دن دو دن تین دن کہتے چالیس دن بیٹ گئے ایک دن اس نے کہا لا اگر میرا گناہ باقی اتنا بڑا ہے کہ تیرے یہاں معافی نہیں ہے نہ اس کی نہیں ہے تو مجھے ایسا عذاب دے نہ مجھ سے پہلے کسی کو نہ میرے باق کسی کو دے دے ایسا عذاب اور اگر تیرے یہاں معافی ہے اور میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے تیری رحمت بڑی ہے سبقت رحمتی اللہ غدا بھی تو تیرے محبوب کو بتا دے کہ تُو نے مجھے معاف کر دیا بس اتنا کہنا تھا کہ بلبلے صدرہ جبریل امین آئے اور آقا کو سلام پیش کیا اس کی آقا کیا حال ہے اس ثانی کا آقا نے کہا دیکھو جبریل کیا کیا اس میں تو جبریل کہتے ہیں مبارک ہو آقا آپ کے صدقے میں اللہ نے اس کو بخش دیا اس کفنچور کو باف کر دیا اس نے توبہ کری آپ کے صدقے میں بخش دیا آقا نے کہا اس کی معافی ہو گئی کہا حضور صریف اس کی معافی نہیں ہوئی بلکہ اللہ نے فرمایا محبوب کی عمد سے پیار اتنا ہے کہ محبوب کو جا کے بتا دو اگر اس کفنچور سے بھی بڑھ کر کوئی گناہ کرے گا اور سچی توبہ کرے گا اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا اے میری قوم کے جوانوں اس مجمع میں ایسا کوئی کفنچور والا معاملہ نہیں ہے جب اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے ہمیں بھی کرے یہ سادات علماء نائبین رسول آلِ رسول اور پھر صاحبِ مزار ہیں کیا سچی توبہ کر نہیں سکتے ہم لوگ بولو نہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں نا پھر سچی توبہ کر کے جاؤں آج کے بعد گانے گزلے فلمیں گندی پچر اور خاص طور پر نامحرم عورتوں کو دیکھنا ٹکنا اس سے بچیں گے اور زنا سے تو بار بار بچنے کی دعا کریں گے اللہ مجھے ہماری نسلوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اے اللہ اس مجمع میں ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور جنت کا سوال کرتے ہیں تیرے محبوب کے پڑھو اس میں گفتگو کے درمیان کوئی گلتی ہو تو اللہ معاف کرے استغفراللہ آئیے سب توبہ کر لیں استغفراللہ توبہ کی نیسے پڑھنے کیلئے استغفراللہ 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 ربی من کلی ذنبیون وَأَتُوبُ إِلَيْهِ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ محمد الرسول اللہ پکی باتیں انشاءاللہ سب عمل کریں گے ایک وعدہ کرنے بس جو گناہوں سے بچا لیتی ہے وہ نماز کا پابا ناس سے کون کون ہوگا ہاتھ اٹھا کر کے سادات کلمہ سبحان اللہ وعدہ نہیں بھی کرو گے بھائی تو نماز فرض ہے لیکن وعدہ کرو تاکہ یہ بزرگوں کی دعائیں لگ جائے بولو نماز پڑھو گے انشاءاللہ جو عیشہ پڑھ کے نہیں آئے عیشہ پڑھے گا جا کے انشاءاللہ آج سے ابھی سے نماز شروع کریں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ زندگی بدلیں گے انشاءاللہ اب ایک گزارش اگر آپ اٹھ کر گئے تو اتنی یہ جو یہ مجمع سچتا ہے نا لاکھوں روپے بھی لگتے ہیں اور سیکڑوں لوگوں کی کئی دنوں کی محنت بھی لگتی ہے اگر آپ اٹھ کر گئے تو پورا مجمع بکھرے گا محفل خراب ہو جائے گی اس لئے میری گزارش ہے جو جہاں بیٹھا ہے وہی بیٹھا رہے کوئی حاجہ تو تو الگ بات ہے